اسی طرح 18 پوائنٹ ہم لیں گے وہ یہ ہے کہ استما کے تعلو سے اسپریز استما میں جو چیزیں لی جاتی اندر انہیل کی جاتی ہے وہ کہیں خسم کی ہوتی ہے ایک ہوتا ہے گیس دوسرا ہوتا ہے پاودر مطلب ایک کیپسول ہوتی ہے وہ انہیلر کے اندر جاتی ہے جب وہ دباتا ہے تو پاودر نکلتا ہے ایک ہوتا ہے گیس والا جس میں گیس نکلتی ہے سیکنڈ ہوتا ہے پاودر فارم میں کیپسول بسٹ ہوتا ہے نکلتا ہے تھرڈ فارم ہوتا ہے نیبلائزیشن مطلب کوئی ڈیوائس ہوتا ہے جس میں دوہ دالی جاتی ہے اس میں اور بھی کچھ لکویڈ ہوتے ہیں وہ دوہ کی پٹیکلل کونٹیٹی اس لکویڈ میں دالی جاتی ہے پھر وہ دوہ کے لیے ایک بھپارہ بولتے ہیں ہم زبان میں اس کو چالو کیا جاتا ہے جس میں وہ لکویڈ کو ٹرانسفر کرتا ہے گیس فارم میں اور وہ گیس پھر اندر جاتی ہے نیبلائزیشن ملتے ہیں بچوں کو عام طور سے دیتے ہیں ناک کے سامنے تو اس میں بھاپ جاتی ہے یہ تین خسم کی چیزوں سے استما کا علاج کیا جاتا ہے جنرلی تین خسم کی چیزیں ہوتی ہے یاد رکھی اور دوہ بھی ہے بہرحال وہ ایک الیک چیز ہے چونکہ مو سے جانے والی چیز سے تو پھر روزہ نہیں رہیں گا تو اس پر ڈسکیشن کر کے فائدہ نہیں چونکہ تو روزہ توٹ جائیں گا لیکن یہ تین چیزوں کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں تو یاد رکھی پہلی چیز گیس کا جہاں تک معاملہ ہے اگر گیس کی ذریعہ وہ لے رہا ہے اور پیور گیس فارم میں لیکویڈ کنورٹیٹ ٹو گیس نہیں لیکویڈ کنورٹیٹ ٹو ویپرس نہیں ڈاریک گیس فارم میں تو علماء لیکھتے ہیں یہ جائز ہے جیسے اکسیجن لے سکتا گیس ویسے یہ بھی لے سکتا گیس فارم میں اللہوڈ کیپسل فارم میں جسے پاؤڈر نکل کے پیٹ میں جاتا ہے اللہوڈ نہیں ہے جائز نہیں ہے اس سے روزہ توڑ جائیں گا تو اب اگر اتنا سیور پراؤلم ہے تو روزہ توڑ دیں ویسے بھی بیمار کو روزہ چھوڑنے کی جات ہے کوئی مسئلہ نہیں سفر اور بیمار دو لوگوں کو تو اجازت ہے فائدہ اٹھا سکتا ہے اس چھوٹ کا ٹھیک ہے وہ توڑ لیں تو اتنی شدت نہیں کہ آپ کو روزہ رکھنا ہی ہے بیماری کے حساب سے آپ توڑ بھی سکتے بعد میں زندگی رہی کنٹینیو کیجئے اس کو اور اچھے بیماری بڑھا لوں گے ایک روزہ رکھے کہیں روزہ چھوڑ جائیں گے تو سمجھداری کا تقاضہ دیکھیں تو گیس فارم میں allowed ہے جائز ہے پاودر فارم میں allowed نہیں ہے اور نیبولیزیشن بھی allowed نہیں ہے چونکہ ویپرس اندر جاتے ہیں اور وہ لیکویڈ بن جاتے ہیں اور لیکویڈ بن کے پھر ہو جائیں گے تو یہ ایک طرح سے پینے کا ایک طریقہ ہو گیا سمجھ رہا بات کو لہٰذا یہ نہیں کیا جا سکتا تو ایک ہی کام کیا سکتا اس طرح کی پیشن کے لیے گیس والا ڈیوائس وہ یوز کر سکتا ہے آہ کیپسول والا ڈیوائس میں بھی گیس ہوتی ہے کبھی ہیں جسے شوٹ ہوتا ہے وہ نہیں چلیں گا چونکہ اس میں پاودر ہے اس وجہ سے کہ حلق سے کوئی چیز نیچے جا رہی ہے تو روزہ چھوڑ دیکھو مسئلہ انشاءاللہ بات میں کنٹینیو کریں اسلام علیکم رحمت اللہ اسلام کے تعلق سے ایک سوال تھا کہ ایک سپری فارم بھی ہوتا ہے اس میں جب اسلامیٹی کا اٹیک وغیرہ آتا ہے نورملی لیتے ہیں لوگ لیکن وہ پیٹ میں نہیں جاتا لنگس کے طرف جاتا ہے اور اس سے لینے سے ان کو لبکھانسی ہے یا انہیلیشن کا جو پرابلم ہے وہ دور ہوتا ہے تو وہ کیسا رہے گا دیکھیں بھائی نے سوال کہ سپری کے تعلق سے دیکھیں سپری بھی فارم آف لیکویڈ ہے سپری جو ہے ایک حسم کا لیکویڈ ہے جو جاتا تو فیپڑوں میں ہے لیکن وہ بزریے مو جائیں گا اور جب وہ مو سے جائیں گا تو پھر مسئلہ وہ یہ کہ حلق سے ایسی چیز جاری ہے جو گیلی ہے یا کوئی چیز کھائی جاری ہے پی جارے میں حکم ہے نیبولائیزیشن کے لیے اسی لیے منع کیا گیا چونکہ اس میں ویپر جائیں گے اور ویپر سندر جا کے کول ہو جائیں گے لیکویڈ بن جائیں گا اور مو سے وہ جا رہا ہے اسی وجہ سے سپری بھی نہیں چلیں گا صرف گیس مطلب وہ اگر سپری بولا جا رہا ہے لیکن وہ ہے گیس ایکچولی ہاں پر سپری بولے تو وہ مطلب کیا ہوتا ہے گیس نکلتی اور اس میں کچھ لیکویڈ ہوتا ہے جو ہاں مطلب وہ گیس کا پریشر سے وہ لیکویڈ اڑتا ہے تو جائز نہیں یاد رکھے پیور اگر گیس فارم میں ہے کوئی چیز تو ہی وہ استما کے لیے سکتا ہے لیکویڈ آگئے لیکویڈ مولیکیول آگیا ویپرس آگئے اس کے اندر یا پھر کبھی کوئر گیس تو ہے لیکن اندر کوئی ایسی چیز لی جارہا ہے جس سے غزہ ہو جاری تو پھر وہ گیس کو بھی منع کر دیا جائیں گا یہ ڈیپینڈ ہے اور جنرلی ایسی چیزیں یوز نہیں ہوتی ہے گیس کا جہاں تک معاملہ ہے باقی تو کوئی بیچی سے مو سے جائیں گی تو درست نہیں ہوں گی سپری بھی اس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں آگے آگے بڑھتے ہیں انسولین کا معاملہ تو انسولین یاد رکھے اس تالوس جو فتاہ میں نے پڑھے وہ یہ ہے السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے رونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جھوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا